ہمارا اسا اللہ علیکم کیسیو سب لوگ یار تو آگے ہم ایک بری نو خرطاقی سب کی ویڈیو کے حدر ہاں ہاں معلوم ملوم ایک خانج صاحب ابھی وہ گرونکو مومکو والا ڈریگنبول والا اپ ڈیٹ آگے اور یہ تو دینو ڈینینا سور والا موڈ والا ویڈیو ہے گئیز یہ ابھی پیشلے ابتہ کا ویڈیو ہے لیکن ویسور ہم نے اس لیے نہیں تھا کیا کیونکہ آپ لوگ کو بد ہے کہ بہت ٹیم سے ہمارا ویڈیو سٹریم نہیں آیا کیوں کیونکہ ہم بیمار تھے مطلب نہ کبھی بھی بند ہے یار پوچھاو پوچھاو میں نے کچھ یار ایک دن قسم سے ہمیں ہمیں مطلب چیلی ملا تھا کہ یار میرچو والا روغی نان کالو دنیا قید سب سے خطرنا قادمی کہلاؤگی پیر خیر اس بندی کا نام یاد رکھنا سات ایک ایک مطلب اس کو سات بچ کر گیارہ منٹ کیو پر اس کا پیدایش ہوا تھا او سات بچ کر گیارہ منٹ پر اس کو ہم وپات بھی کریں گے انشاءاللہ اتا بھائی کے اندر نا ایک پدنی کون سا جانور جا گیا تھا کیریتی خانش صاحب ڈوورز سکواڈ لگاو ہمیں تمہارے ساتھ دیکھو ہمیں تو کیا غمیں ہم نے بولا چھو ٹھیک ہے یار مطلب اگر آپ یہ طرح بولی رہے ہو تو پر چلو لگائے لیتے خیر اس وقت میں بیمار بھی دا بہت سخت بیمار تھا جب میں یہ ویڈیو منا رہا تھا نا میرا ناک سے پانی نکل رہا تھا خیر ہمیں یہاں پر آواز آگی تھی ایک محترم بیغیرت نسل انسان لینڈ ہو چکا تھا یہاں پر ہم نے بولا کہ دیکھو جاہاں پر خانش صاحب جاتے ہیں نا وہاں پر لوگ آجاتے کیوں پین ہے میرے پین سمجھو پین ہے مطلب نقلی پین ہے نقلی پین خیر یا ہم کو معلوم تھا کہ یہاں سے نکلے گا اور ڈریکٹ لوبی چلا جائے گا مطلب خیر مطلب ہوتا ہے نا کیوں آئے کیوں مطلب اس کو جب پتا تھا کہ خانش صاحب آئے لوبی کے اندر دریکٹ جہاز سے چلانگ مارکر دریکٹ گر کیونے چلا گیا مطلب بات تو یہ بھی غلط ہے نا پیر مطلب لوگ کو یہ بات سمجھ لینے چاہیے تھی کہ یار خانش صاحب جس لوبی کے اندر آتے وہ لوگ بھی خانش صاحب سکنین کی ہوتی ہے پیر لیکن خیر اپنی تاریخ پر کم کرتے ہوئے آگے بڑھتے مطلب یہاں پر صرف پہلہ حال یہی آیا تھا اور ابھی ایک اور نازل ہوگا ٹینشن نہیں لو ٹینشن نہیں لو آگے نازل تو ہو جاتے ہیں نا لیکن یہ جہل ڈنگر بیغ آہ آتا بھی یہ کر لو لوٹ چور تو قسم سے مطلب دیسی ہو وہ دیکھا آگے ہم نے دیکھ لیا بندہ آہ آتا بھائی کو کوئی پیکر نہیں کہہ رہے کہ بھائی خانش صاحب ہے ہمارے پاس وہ دیکھ کوئی ہیلتھ بھی لے گیا ان کو صرف اور صرف لوٹ سے مطلب تھا غرص تھا اور کچھ بھی نہیں آتا بھائی بھی لے وہ دیکھو اوپر بیٹھا ہوا جنگ یار مجھے ایک بات بتاؤ یہ لوگ اس موڑ کے اندر نا ہم لوگ کو ایک بات تھی تھی پسند کہ یہ لوگ دوسری جگہ سے مر کر یہاں پر آجاتے تھے لیکن خیر کوئی بات نہیں غلط جگہ کیوں پر آگے کیونکہ یہاں پر ہے خانش صاحب سکس ویٹھ تندور والا میں سکس ویٹھ اگر آتا بھائی کو ہم نے بیٹھ برا ہے میرے بولا کہ آتا بھائی جاؤ جاؤ کوئی دی ہے لیکن آتا بھائی کو کیا معلوم تھا کہ ایدھا تو بند ہے خیر آتا بھائی کو میرے بود دپا بولا تا کہ آتا بھائی بند ہے بند ہے بند ہے یہاں پر بند ہے لیکن دیکھو یہاں پر اب مجھے کدھر آ رہے ہو ایم بی ایم ڈبلیو بوئی کا برادر کدھر آ رہے ہو مطلب تم جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ ریکال تو مل گاؤ گا تمہیں خیر لیکن چلو کوئی بات نہیں اسی اقصاد ہمیں بوڈ ڈر لگ رہا تھا کہ اوپر چت کے اوپر یہ ڈیناسور کا جو بڑا والا مونی کولا ہوا اس کے اوپر آ کر کوئی بیٹھنا آ جائے مطلب کیونکہ وہ تنگ کرتے ہیں خیر میں کہا نہیں باتا تو عطا بھائی کی آپ لوگ کو دیکھ لو جا کے جو نظر آتے اٹھالو چھوڑا ہوگا کچھ تو اٹھائیں گے نا پیر جو نظر آتے اٹھالو خبیس انسان آیا خیر عطا بھائی کی کہانی کچھ ایسی تھی نا کہ عطا بھائی جب بچپن کے اندر بڑھے تھے نا اس وقت پتاخوں کے ساتھ کل رہے تھے تو پتاخوں کے ساتھ کلتے کلتے ایک انسان نے پتاخا پینکا اور عطا بھائی کے کان میں گ گیا تھا جس کی وجہ سے پتاخا تو نہیں پتا لیکن عطا بھائی کے کان کے پردے پڑ گئے اب آپ لوگ سو چکے کہ جب خواج صاحب پتاخا پڑھ رہی تو کان کے پردے کیسے پڑھے یہ بڑی اچھی بات گئی ہے گل اس وقت ڈر کا محول تھا ڈر کی وجہ سے عطا بھائی کے کان کی پردے پڑ گئے پٹا کچھ اور چاہیتا لیکن خیر پٹے صرف کان کے پردے تو اس وجہ سے عطا بھائی کو دو کانوں سے سنائی دیتا عطا بھائی اب تیسرے کان سے سنتے تو تیسرے کان سے انیمی کی آواز آتی نہیں تو خیر عطا بھائی کے ساتھ بہتی غمگیر قسم کا واقعہ پیش آنے کے بعد ہم کومنٹ کے اندر صرف اتنی لیک سکتے کہ ٹائپ اپ پور اتا بھائی خوی بات یہ دیکھو سامنے بوٹا رہی ہے اس آدمی کو خوی خبر نہیں تھی قسم پا خود ہے اس آدمی کو سیر پاو سیر پاو سیر پاو سیر پاو دینسور کے اوپر یہ دیکھ یہ 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 انسان ہے اب خود باتاو یہ چیک کا وجہ یہ تا کہ اتا بھائی ڈینسور کو گھوڑا سبج رہے تے تو ادھر شروع کر دیا ٹن 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 آنا جو بھی خیر بول رہے تے تو ڈینسور نے آتا بھائی کے بلکل مو کی اوپر پادا جس کی وجہ سے ان کو چیک آگے لیکن یار ان بات کو چھوڑو آپ لوگ سمجھتو گئے ہوگے نا کہ کونسی انسان کے ساتھ ہم ڈو ورز سکواڈ کر رہے تے جو سنتا بھی نہیں مطلب ہم بول رہے ہوتے کہ یار اتا بھائی اس سائیڈ کی اوپر بند ہے اتا بھائی پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھنی آتی کہ یاد بھی مطلب چاہتا کہ اپری زندگی سے لیکن خیر ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نکلتے ہیں یہاں پر ایمکی چودہ مل گئے ہمارا پیورٹ ہمارا مطلب پہلا محبوبہ جو تا وہ ایمکی چودہ تا اگر آپ لوگ پرانے پرانے وقت سے پرانے زمانے والے وقت سے اگر ہم کو ہمارا ویڈیو گانے دیکھ رہے ہونا تب تم لوگ کو پا یار اتا بھی خاموش ہو جو دو منٹ کے لئے اگر تم لوگ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہونا تب تم لوگ کو پا دا ہوا که ہمارا پیلا محبوبہ جو تا او ایمکی چودہ تا پیر ہمارا جب بریک اپ ہوئے تا اس قیسات جب تلاق ہو گئی تینا تب ہم نے کلشنکو پوٹا لیا تا کلشنکو بولی تو ایک ایک ایم جائلو والے نام برگر بچے والے نام ایک ایم ایک ایم کیا ہوتے کلشنکو بولو ڈیریک اچھا خیر کلشنکو آج ہم نے اس لی چھوڑا نا کیونکہ ہماری پیلی محبوبہ کے ساتھ گزر پورانا وقت ہمیں یاد آگیا تھا خیر ادا بھائی آجو ابھی چلتے آگے دیکھتے بندے ہے کدر لالپاد نظر آگیا لیکن لالپاد کی اوپر ہم نی جائیں گی کیوں اس کی وجہ آپ لوگ نا یہ بندہ دیکھ لیا دیکھ سونگ لیا بیخی اور سونگ لیا اور ادا بھائی کیا کہتے کہ میں جب تک ڈیناسور سے نکلتا ہوں نا مطلب اترتا ہوں تب تک تم نے بندہ رگر دیا ہوتے تو میں نے ادا بھائی کو بولا کہ یار ادا بھائی دیکھو اگر تندور میں کام کیا ہوتا نا تو جلدی اترنا او جلدی بندے کو لوئی پنچانا آپ کو آتا کیوں کیونکہ ہم ایسے ایک ہاتھ سے روٹی نکال کر دوسری ہاتھ پہ تپ تپ پرز اندر تندور کے اندر کسٹمروں سے زیادہ ویٹ نی کراتے ہم کون ہے یہ پرد پرد کرنے والا یار یہ بھی لگتے اتا بایک جیسا عظیم و شان شہینشا قسم کا انسان تھا کہ اس کو آواز نہیں آئی کہ ہم ادھر آکر اپنا ڈیناسور کو گیر سے نکال کر ہینڈ بریک کش دیا نہیں مطلب خیر ٹھیک ہے یہاں پر ایک دو معصوم انسان تھے مطلب پی ایم سیو پلیئر تھے اور آگے معاملات خراب ہے معاملات ابھی دیکھنا وہ بڑا والا ڈیناسور نیو تا وہ بڑا والا قصر وہ جو ٹانگ رکھتے تو کل میں جو ہے وہ بدنی کون کون سے سراخ سے نکالاتے وہ والا ڈیناسور آگے لے آتا ایک بندہ یار بوئی کا برا بی ام ڈبلیو بوئی کا یہ دیکھو اتا بائی جیسا انسان یا اللہ خدایا خیر یہ دیکھا ہم نے کیا بولا دیکھے چڑھا باغو 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 یہ وہ وقت نہیں ہے کہ یہاں پر انسان رکھ کر وہ کر سکے لیکن خیر جو بھی تھا ہم یہاں پر باغ گئے اور اس کو دیکھو سات بچ کر گیارہ ہو گئے اوہو سات بچ کر گیارہ منٹ پر اس آدمی کی ہم نے یا مانا گڑی کیوں نہیں شڑھائے گا جب توڑا یا اللہ جب وہ ایرنگل سے آ رہا تھا نا جب اس نے گاڑی کا ڈی گاڑے جب ڈی تا کوکا نا تب میں نے اسے سونگ لیا تھا کیا کر رہے ہو اتا بھائی پتھے کون سے نشے کیے ہوئے آپ نے خدا ہے قصر مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی ابھی دیکھنا اتا بھائی کو ریوائے کرتے کرتے نا میں یہاں پر ایک اور انسان کو سونگ لیتا ہوں پیچھے سے پتر پر آ جاتے وہ اور اتا بھائی کو دیکھنا ڈینسور کے اوپر بیٹھ کر یہ دیکھا قدموں کا آواز آیا نا یہ آپ لوگ کو بھی آیا نا لیکن یہ آواز اتا بھائی کو نہیں آیا کیوں اتا بھائی لیجنڈ بیچارے ققان میں نے جیسے آپ لوگ کو بتایا میں نے خیر آکھ کا پشاب ڈالنے کچھ کی یہ دیکھو اتا بھائی کو لگا کہ گرنیڈ میں نے کیا یا خدا یا اللہ یا اللہ ایسے ٹیم میٹ آکھ کا پشاب ڈال کر آکھ کا پشاب سے نہلا دیا دو بندوں کو دو بندے تھے یہ دو بندے تھے قسم پہ خودے جب ہم کل رہے تھے ہم کو لگا کہ ایک بند ہے اللہ اکبر یہ کیا تھا یہ تو میں ابھی دیکھ رہو کہ یہ بندے تھے دو تھے لیکھتے بہتے خیران تھے یا قسم سے آکھ کے پشاب سے نہا لیے بیچارے خیر کوئی بات نہیں ان کی چھیتوں کو آگ ہم نے لگائی ابھی ہم لوگ ڈونڈنے جائیں گے اور بندوں کو لیکن اس سے پہلے میں جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا نا اتا بھائی بیچارے کے ساتھ بہت ظلم و اتیچار کی جو انتہا تھی نا سمجھ جاؤں کہ پیرون کے زمانے کی تھی اتا بھائی پیرون نے مطلب وہ پٹاخہ پینکہ تھا اور اتا بھائی کے کانوں میں گز گیا تھا جس کی وجہ سے اتا بھائی کے پھڑ گئے کان مطلب کان سمجھو کان کان پٹاخہ نہیں پٹا تھا لیکن پھڑ گئے تھے کان آرہو 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 اتا بھائی آرہو تو خیر اگر آپ لوگ کی ٹیم کے اندر یہ اس کو دیکھ یار یہ سارے کارڈی ہو گئے یا پھر نہیں یہ تو معصوم تھا مجھے لگا کہ ساری کارڈی ہے تھی اس میچ کے اندر والا لگتے راتو کو کل رہے تھے کمبل کے اندر چھپ کر بابو شو نہ کرتے ہوئے لیکن خیر آپ لوگو سے ہمارا ایک سوال ہے کہ آپ لوگ کو اگر لگتا ہے یا نہ کہ آپ لوگ کا سکوارڈ کے اندر اتا بایج دا لیجنڈ دا پرو پلیر دا مند دا میت دا لیجنڈ جیسا انسان موجود ہے تو اس کو ذرا یہ ویڈیو تو پرورد کردو خیر ٹھیک ہے یا پھر اس پارٹ کا سکرین ریکارڈ کر کے پرورد کر دو بے شک کچھ بھی کرو لیکن کر دو یا منشن کر دو کئی کر دو یار جو بھی کرنے کرو خیر ہے یا پھر ہم لوگ بندے ڈونٹے ہوئے یہ یہ آدمی مجھے یہ دیکھو پھر پھر آتا بھائی پھر میں یہ آسے ابھی نہیں گزرہ یہ یہ کیا ہوگی لوگ کو اس کو یہ دیکھو یہ کوئی سائٹ سے وی ایس ایس چلا رہے واللہ لیکن تمہارے ساتھ کو تو ہم پہلے ماریں کچھ بھی کر لو تم وی ایس ایس چلاو یا آتی کسر آکے تمہارے ساتھ کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے ایسے نہیں یار یہ لوگ کو ہوں کیا گیا وطلب یہ یا پھر یہ ہمارا خوب ہے خوب کیونکہ میں یہاں سے ابھی گزراتا اس آدمی یار یہ کون ہے بھائی بڑی کوئی بغیرت نسل کا آدمی نشانہ بھی نہیں دے رہا کہ کہاں سے مار رہے کہاں سے نہیں لیکن مار رہے بس لیکن خیر موڑ خراب کر دیا ہمارا اس جائل کی بچے نے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گئے لوگ کو میں وعی سے ابھی گزراتا او اس بندے نے ایک گولی نہیں چلائی یا تو یہ در تھا ہمارا خاندر صاحب سکس ریڈ دا پرو تندور والے کا در تھا یا پھر اتا بھائی کی اوپر گولیاں چلا کر ان لوگ کو سکون ملتا ہے مجھے جانتا لگتا ہے نا یہ پونٹو جو تا اوپشن ٹو آتا بھائی والا وہ زیادہ یہ یہ تا کیا یہ یہ تا ابھی سالے پوٹی کوئی لانتی قسم کا آدمی تا یہ تو بھائی مان خیر مجھے لگتا کہ یہ تا لیکن گولیاں ایسی سائیڈ سے چل رہی تھی یہی ہو سکتا ہے مطلب یا پھر اگر یہ نہیں ہونا تو وہ دوس رات بھی تو پھر زمین کے اندر ڈوب گیا نا وہ کہہ رہا تھا اللہ خواکبر بس خان صاحب سیکشنرین آگیا اس کے اندر میں نے لال لال شوائے دیکھ لیا مطلب زیرو یہ دیکھو یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ دوورز سکواڈ لگاؤ میں ہوں تو کیا غم ہے اور ابھی دیکھو سپر کل کیا بھائی میں تھا اس سے اتر تو اتر تو وہ تم نے کل کیا ہوتا ہے آتا بھائی میں نے ابھی تولی در دیکھو آگے بندہ آگے بندہ اب یہ بندہ پیرا تھا بھائی نہیں دیکھا کو سب خودا کی رائٹ بھائی اللہ حولا والا قوت ہے یہ آدمی کیا ہے یہ آدمی ہے لاسٹک ہے ای خودا یا اللہ یا اللہ آتا بھائی کچھ کرو منا مار دیا مار دیا مار دیا مار دیا اس کو تو مار دیا نہیں مارا والا یہ کو یہ اور بند ہے کیا لیکن میں نے سر کا اوپر نا چپکا دیا تو اسے ویسے خیر چپکا دیا تھا میں نے یار جو بھی ہے نا یو پرولو خطورا گر دیا ان کا نسل سے حرابات نکال دیا اس نے پوکس بھائی نی لیکن خیر پوکس بھائی اتنے کوئی جاہل اتنے کوئی گوار اتنے کوئی بیغیرت انسان ہوتے ہیں نا ابھی تم لوگ کو پتا چل دیا کہ یہ دوائی میں نے کیوں دیا پوکس بھائی کو آدمی خاموش میں کہوں کہ یار سامنے بندہ تا اتا بھائی آپ دینسور سے اترنے کے بعد رائٹ پر کیوں دیکھنے لگتے رائٹ پر کون کڑا تھا سچ سچ بات آو کون کڑا تھا کون کڑا تھا یہ رائٹ سائٹ کے اوپر لیکن خیر ابھی دیکھنا میں یہاں سے نا پلنگ مرنا کو کوشش کرتا ہو کہ یہاں سے مروں گا پلنگ پھر انسانوں کو دیکھوں گا اور اس کے بعد رگڑ دوں گا کیوں میرا مذہتا شاڑ تیرہ کی لوگ ہے تے میرے لیے کاپی تے لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ جو حرکت کی نا خاص کر کیا تھا بھائی کے ساتھ کیا بتاؤ ابھی خود دیکھ لو یہ دیکھ لو دیکھ لو پہلے یہ جگہ دیکھ لو کوئی ہے نہیں کوئی ہے نہیں کوئی ہے نہیں ادھر کوئی ہے نہیں کوئی بھی نہیں ہے نا یہ اندر ہی ہوگا یہ خبیص اندر ہی ہوگا دیکھا اتا بھائی کو بھی نظر نہیں آیا اتا بھائی بھی بولتے اندر ہوگا لیکن یہ دیکھ یہ دیکھ پب جے پب جے پوٹی ٹو پب جی کے سپیلنگ جس کو نہیں آتے اس انسان نے عطبی کو رکڑ دیا کہ بتاؤ اور یہ آدمی مجھے کہتا ہے اور یہ دیکھو یہ دیکھو اس پتر کے سامنے لیٹا ہوا تھا یہ جاہل ڈنگر کا بچہ نظر نہیں آیا خیر گائز اب تک تو ہمارا اس سٹار ٹو کب کا لگ چکا ہے یہ توڑا سا پچھلے اپنے کا میشہ تھا اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کرو کومنٹ کرو دوستوں کے ساتھ اور انسٹاگرام کی سٹوریوں کے اوپر ضرور شیئر کرو ہم ملاقات کرتے ہیں نیکس ٹوڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ پیس بائے بائے جب تک ہمارا لڑنا بھی جاری ہے لوگوں کو ہے مسئلہ جو رکھی میں نے داری ہے ترسے تو ڈسکو میں نے بنا کہے پھاری ہے ملتا میں سب سے الگ رہوں سب سے بولا سکھا جب سے مکھار رہوں تب سے یاد ہی سبک پر یاد مجھے سڑ کے کہیں کہنا چھوڑیں گے دیکھ لے تو لڑکے